جائے گردے ہو اور دوستو میرے چینل شدہ سابر منتر میں آپ کا ایک بار پھر سے ہار دیکھ سواگت ہے اور دیکھئے آج کی ویڈیو میں میں جو آپ کے سامنے بتانے والا ہوں وہ ایک سابر رکشہ منتر ہے کیونکہ یہ جو رکشہ منتر ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ویر بیتال رکشہ سابر منتر ہے اور یہ منتر بہت ہی سکتیسالی اور تیدر منتر ہے اس منتر کے دوارہ آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کی رکشہ اوشیہ ہی ہوگی کیونکہ جب آپ اس منتر کا کیول پانچ بار جاب کریں گے تو پانچ بار جاب کرنے کے بعد تورانت ویر بیتال آپ کی سرکشہ کے لیے پونٹ روپ سے اپنی سکتی کے ساتھ میں اپستت ہوتا ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کہیں پر بھی کوئی سادھنا کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سرکشہ چکر اپنا بنا سکتے ہیں اس سے سابر منتر کے دوارہ اگر مالیہ آپ کہیں پر فس گئے ہیں آپ کو دکھائی دی رہا ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں کی کچھ بھوت پریت یا پھر کچھ سمشان کی سکتیوں کا نواز ہے وہ آپ پر حملہ کر سکتی ہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سمشہ کھڑی کر سکتی ہیں تو آپ اس منتر کا زیادہ نہیں کیول ایک بار بھی اگر جاپ ہو جائے گا تو ترنت آپ کو اُس سمشہوں سے نزات ملے گی اور آپ کی رکشہ ہوگی اور یہ جو سابر منتر ہے یہ ایسا سابر منتر ہے کہ کہیں بھی آپ کسی بھی اسٹیتی میں آپ اس کا جاپ کر سکتے ہیں چاہے آپ سودتہ میں کھڑے ہیں چاہے آپ آسودتہ میں کھڑے ہیں آپ اس منتر کا جاپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک بار بھی جاپ کیا تو بلکل ایک دم سرکشت ہو جائیں گے آپ اب دیکھیں اس منتر کی سادھنا کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بہت سکتی سالی منتر ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں کسی بھی گرہن کے سمیے سے اس شروع کر سکتے ہیں جیسے کی سوریا گرہن چندر گرہن ہو جس دن اس دن سے آپ اس سادھنا کو شروع کر سکتے ہیں گرہن کے سمیے سے شروع کر سکتے ہیں یا پھر ہولی دیپاولی سے شروع کر سکتے ہیں سیوراتری جیسے کی مکھے توہار ہوتے ہیں ان سے بھی شروع کر سکتے ہیں اس سابر منتر کو اور جیسے روی پششی یوگ ہوتا ہے یا سروار سے سدھی یوگ ہوتا ہے وہ کلینڈر میں آپ کو دیکھنے پر پتا لگ جاتا ہے کہ کس دن سے شروع ہو رہا ہے اس دن سے بھی آپ اس سادھنا کو شروع کر سکتے ہیں یا پھر روی بار کے دن سے کبھی بھی آپ اس سادھنا کو شروع کر سکتے ہیں سادھنا چاہے راتری میں کرو چاہے آپ دن میں کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیسے سابر منتر ہے آپ اس سادھنا کو دن میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سادھنا کو راتری میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس سادھنا کے لیے مکھے روپ سے جو آپ کو شامگری اس میں چاہیے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے اس میں آپ کو ایک تو تیل جو کی سرشو کا ہو سکتا ہے آپ کے پاس سرشو کے تیل کا دیپک ہونا چاہیے اور دھوبتی اگربتی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں اور ایسے سابر منتر کو جپنے کے لیے آپ کالی حقیق مالا کا استعمال کر سکتے ہیں سدھ روڈ راکش کی جو سابری منتروں سے سدھ ہوتی ہے مالا اس سے بھی آپ اس منتر کا جاب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس منتر کا جاب کرنے کے لیے آپ کو اگر جروت ہو تو کالا آسن آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ ویر بیتال کی سادھنا ہے بیتال کا منتر ہے یہ اور بیتال کا منتر کوئی چھوٹا موٹا منتر نہیں ہے یہ اگر بیتال آپ کی رکشہ کے لیے آتا ہے تو بیتال بہت بڑی سکتی ہوتی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ کسی بھی رنگ کے کپڑے آپ اگر ہو سکے تو کالے رنگ کے پہلنے تو اچھا ہے یا تو گرہن کال میں یا پھر جو میں نے آپ کو دن بتائیں ان میں کبھی بھی آپ اس نان کر کے اور اپنے ہی گھر میں آپ کر سکتے ہیں کوئی کہیں باہر جانے کی آوشتہ نہیں ہے اپنے گھر میں اس سادھنا کو کر سکتے ہیں اور ایک چوکی لگا لیں سامنے اور دکشن دسا کی طرف مکھ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے سامنے جو چوکی ہے اس چوکی کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا بچھا لیں اور کالے رنگ کا آسن ڈال لیں دکشن دسا کی طرف مکھ کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے ایک تیل کا دیپک اگربتی دھوبتی جو بھی آپ کے پاس ہے اسے لگا لیں اور سامنے بھگوان سیو کا چتر رکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے گروہ ہیں تو ان کا بھی چتر آپ کو ان کے پاس میں ہی رکھنا ہے اور اگر بھگوان سیو ہی آپ کے گروہ ہیں تو پھر کسی دوسرے کا چتر رکھنے کی آوشتہ نہیں ہے آپ کے سامنے بھگوان سیو کا چتر تو ہے ہی تیل کا دیپک جلائیں اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے گروہ کا اسمرن کرنا ہے جو بھی آپ کے گروہ ہیں ہاتھ جوڑ کے گروہ جی سے آسیرواد لینا ہے اور من ہی من گردیو سے کہنا ہے کہ گردیو میں یہ سادھنا کرنے جا رہا ہوں اس سادھنا میں مجھے پورن سفلتہ ملے مجھے ایسا آسیرواد دیجئے اور مجھے آگیا بردان کیجئے اور من ہی من آگیا لے کر کے گروہ منتر کا کم سے کم ایک مالا کا جاپ ضرور کریں اور اگر بھگوان سیو کو اپنے گروہ مان رکھا ہے تو آپ بھگوان سیو سے ہی اگل لیں گے اور اوم نمہ سیوائے منتر کا ایک مالا کا جاپ آپ کو ضرور کرنا ہے تو دیکھیں جب آپ گروہ منتر کا جاپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو اکیس بار سروارت سادھک سبر منتر کا جاپ کرنا ہے اب سروارت سادھک سبر منتر جو ہوتا ہے اس کا جاپ کرنے سے آپ جو بھی سبر منتر صد کر رہے ہیں اس وہ سبر منتر سرالتہ سے صد ہو جاتا ہے زیادہ کسی بھی پرکار کے اس میں ویگن نہیں آتے ہیں اگر آپ ایک کس بار سروارت سادھک سبر منتر کا جاپ کرتے ہیں تو وہ سبر منتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ منتر اس پرکار سے ہے گرو شٹ گرو شٹ گرو شٹ گرو حیویر گرو صحاب سمروں بڑی بھات سنگی ٹوروں ونکہوں منناوں کرتار سکل گرون کا ہر بھجے گھٹا پکر اٹھ جاگ چیت سمبھار سری پرمہنس اس منتر کا اکیس بار آپ کو جاپ کرنا ہے اور یہ پرتی دن ہی کرنا ہے گرو منتر بھی پرتی دن کرنا ہے اور سابر منتر جو سروارت سادھک سابر منتر ہے یہ بھی آپ کو پرتی دن کرنا ہے ایسا نہیں کہ پہلے دن کرو اور پھر بار میں نہ کرو تو یہ آپ کو پرتی دن ہی کرنے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دیکھئے رکشہ منتر بھی ویر بیتال کا ہے کیونکہ یہ بھگوان سیو کی ہی سکتیاں ہیں سب تو ڈرنے کی بھی آپ شکتہ نہیں ہے اگر آپ بھگوان سیو آپ کے گروہ ہیں تو آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی اور آپ کو جو رودراکش کی مالا ہے آپ اس مالا سے جاب کریں گے اور دیکھئے رودراکش کی سابری منتروں سے صدھ مالا جو آپ مجھ سے مانگا سکتے ہیں میں نے آپ کو ورڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے ویڈیو میں وہاں سے آپ مجھے ورڈس اپ کر سکتے ہیں اور مالا پرابطاپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس مالا سے آپ کو منتر جاب کرنا ہے اور اس مالا سے آپ کسی بھی سابر منتر کا جاب کر سکتے ہیں کسی بھی سابر منتر کو صدھ کر سکتے ہیں اور وہ مالا آپ کے پاس رہے گی ہی رہے گی آپ کو اس کو کہیں پر بھی پروہت یا وسرجت نہیں کرنا ہے اس مالا سے آپ بھگوان سیو کے منتروں کا جاب کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سابر منتر آپ اس مالا سے صدھ کر سکتے ہیں چاہے کتنے بھی سابر منتر صدر کرو ایک ہی مالا سے تو اس مالا کو آپ چوکی پر رکھ لیں اور اس مالا کا بھی آپ پوجن کریں تھوڑا سا مالا سے پرارتنا کریں من ہی من کہ یہ مالا آپ مجھے اس منتر کی سادنا میں پون سا فلتہ پردان کروانا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو پانچ مالا منتر جاب شروع کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اول پانچ مالا کا منتر جاب کریں گے اور جو منتر آپ کو جبنا ہے اس منتر کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو منتر اس پرکار سے ہے اوم نمو ویر بیتال مائی کالی کے لال سنکٹ بھگاؤ دیر مت لگاؤ جلدی آؤ کرو کرو فٹ سواہ اس منتر کا آپ کو پانچ مالا کا جاب کرنا ہے اور پانچ مالا کا جاب آپ لگاتر ستائیس دن تک کرو گے ستائیس دن کی یہ سادنا ہے پانچ مالا پرتی دن کرنی ہے اور ستائیس دن تک لگاتر آپ کو کرنا ہے تو ستائیس دن کے بعد جب آپ کے ستائیس دن کے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک چھوٹا سا ہون کند بنا کر کے اس میں آم کی لکڑیاں جلا کر اور آپ کو پھر منتر جاب جو کرتے ہوئے اور اس میں ہون کرنا ہے تو دیکھئے جب آپ اس میں ہون کر لوگے ایک مالا کا تو پھر یہ منتر پون روپ سے صد ہو جائے گا اور جب یہ صد ہو جائے گا تب اس کے بعد آپ اس کا پریوب کر سکتے ہیں لیکن اس سادنا میں آپ کو پون روپ سے برہمچری عبرت کا پالن کرنا ہے کسی بھی اسطری کی طرف آپ اس پرکار سے جو کی مانسک روپ سے بھی آپ برہمچری عبرت کا پالن کریں گے آپ کو اسطری کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بھیکار آپ کے مند میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور ساتھوک بھوجن کرنا ہے ساتھوک جیون جینا ہے ٹھیک ہے اتنے آپ سادنا کریں گے اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی کھائیں پیئیں کچھ بھی کریں کوئی لکھت نہیں ہے لیکن جتنے دن آپ سادنا کریں گے 27 دن تک اتنے دن تک آپ کو پون روپ سے برہمچری عبرت کا پالن کرنا اور دوسرے طریقے سے بھی جو بھی ناجائز کاریہ ہوتے ہیں گیر کانونی بھی ہیں سماز کی درستی سے تو ان کو بھی آپ کو نہیں کرنا ہے جیسے کی ایرشہ کرنی کسی سے یا پھر دویس کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی چیستہ کرنا تو ان سب چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ایک سدھ ساتھوک جیون آپ کو جینا ہے اور اب اس کا پریوگ آپ کو کیسے کرنا ہے اور دیکھیں اب آپ کو پریوگ کس پرکار سے کرنا ہے کہ اگر مان لے آپ کو سادھنا کر رہے ہیں اور سادھنا میں آپ سرکشہ گھیرا بنانا چاہتے ہیں تو سرکشہ گھیرا بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کوئی بھی آپ لوہے کی کیل لے لیں اور اس منتر کو پڑھتے ہوئے اپنے چاروں طرف ایک گھیرا خیش دیں اور اس گھیرے کے اندر آپ رہیں گے جب تک آپ سادھنا کریں گے تب تک اس گھیرے کے اندر کوئی بھی سکتی پریویس نہیں کر پائے گی اب اگر آپ دوسری طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ پانی کی دھارہ چاروں طرف ڈالتے ہوئے اور منتر جاپ کرتے رہیں تو تب بھی آپ کے چاروں طرف ایک سرکشہ گھیرا چکر جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا سرکشہ گھیرا اگر آپ نے بنایا ہے تو کچھ بہت بڑے بودھی جیوی ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکشہ گھیرا کھولنے کا منتر اور دے دو اب ان پاگلوں سے یہ پوچھے حالانکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دوسرے کہیں چینل پر دیکھ کر کے ان کی بودھی بھرشت ہو چکی ہے کیونکہ جو چینل کچھ چینل والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف اپنے چینل پر ویڈیو وائرل کرنے سے مطلب ہوتا ہے باقی بھاڑ میں جائے سب کچھ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو جھوٹا توڑ مروڑ کر اور ان کو آگے پرچارت کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو سچ مان لیتے ہو تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ سرکشہ گھیرہ کھولنے کے لیے کوئی اس پرکار کا ایسا منتر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آوشکتہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب اگر آپ نے سرکشہ گھیرہ لگایا ہے تو جیسے ہی آپ سرکشہ گھیرے سے باہر اپنا قدم رکھو گئے تو آٹومیٹک ہی وہ سرکشہ گھیرہ ٹوٹ جاتا ہے اب آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن میں سمجھا دیتا ہوں کہ سیتہ کا ہرن ہوا تھا تو لکشمن نے چارو طرف لکشمن رہا کھی چیتی وہ بھی ایک سرکشہ گھیرہ تھا اور وہ راون توڑ نہیں پایا تھا اس سرکشہ گھیرے کو لیکن سیتہ کے قدم باہر رکھنے پر ہی 33 سرکشہ گھیرہ ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد راون نے سیتہ کا ہرن کیا تو کہنے کا مطلب سیدھا سا ہے کہ سرکشہ گھیرہ توڑنے کی عوض سکتا نہیں ہے قدم باہر رکھا آپ نے سرکشہ گھیرہ ٹورن ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے وہ بدھی جیوی سانت رہیں بلکل اگدام اور اپنے مانڈ کو درست کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور دوسرے طریقے سے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مان لیا آپ کہیں راستے میں ہیں کسی بھی پرکار سے کسی بھی وپتی میں فسے ہوئے ہیں تو آپ اس منتر کا جاب کریں گے آپ اس وپتی سے باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کاریہ آپ کا رکا ہوا ہے کہیں پر بھی آپ کسی بھی طرح کے سنکٹ میں ہیں تو صرف آپ اس منتر کا کیول جاب شروع کر دیں تو آپ اس سنکٹ سے باہر نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی تیبر اور سکتی سالی منتر ہے ٹھیک ہے تو اب اس منتر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر آپ نے صدھ کیا ہے اور صدھ کرنے کے طریقے سے ہی آپ صدھ کرنا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو یہی پر سماپت کرتا ہوں تو میرے ساتھ بولیے بولیے ویر بجرنگ والی ہنوان جی مہاراج کی جائے بولیے میرے پرامہنس گردیو کی جائے